موسیقی 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 یادا هو ویقول الكافر ویقول الكافر یا لیتانی بود طوبا 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 سبحان اللہ کہ بنا دوکھے کوئی اپنا دلکھا پا نہیں سکتا کلامی پاک کی آیت سبانی یاد رہتی ہے ہمارے آج کی اس مشارعہ کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے جنابِ حماد پاری حابض و پاری حماد صاحب نے کیا بہت شکریہ دوستو ایک چھوٹی سی رسم کی ادائیگی ہو جائے اس کے بعد مشارعہ کا آغاز کیا جائے ہمارے درمیان جنابِ سنجے گپتہ صاحب جو شورا اکرام کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے تو میں آدمی سنجے گپتہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے آج کی مشارعہ کے مہمان خصوصی جنابِ حاجی شاداب اسبر صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں ان کا فرمات تم کریں گے سنجے گپتہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے آج کی مشارعہ کے صدر صدر محترم جنابِ حافظ عطا الرحمن صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے اپنا گزارش کر رہا ہوں سنجے بھائی سے کی قاری حماد صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے جنابِ وسیم رامپوری صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے سنجے بھائی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جنابِ شاداب آزمی صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے جنابِ شاد آلی صاحب کو شال پیش کر کے ان کا بھی خیر پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے جنابِ فاروق دنکش صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے جنابِ شاہد گوہ صاحب کو شال پیش کریں گے جنابِ ویقاس بارکھر صاحب کو شال پیش کریں گے جنابِ آدھر جو پارہ بانکی سے ہمارے برمیان پشریف لائے ہیں میں سنجے بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنابِ آدھر صاحب کا بھی شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں گے اب سنجے بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ محترمہ محترمہ واہی دنساری صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں اس کے بعد محترمہ کا استقبال بھی لیا جائے گا جنابِ واہی دنساری صاحب کو شال پیش کریں سنجے بھائی محترمہ محترمہ کا استقبال ہوگا اس کے بعد مروحی دنساری صاحب کا استقبال ہوگا محترمہ 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 جنابِ واہی دنساری صاحب کو شال پیش کر کے ان کا استقبال کریں خیرمہ محترمہ 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 دیکھئے حضرات راکھ بہت اہل نام جو مجھ سے چھوٹ رہا تھا جنابِ حاجی ماشتر وکیل صاحب جو بومگے سے ہمارے پرمیان تشریف لائے ہیں میں سنجے بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا بھی شال پیش کر کے استقبال کیا جائے ادنان جوہیر صاحب جو مارے مشاعر کے کنبینر ہیں ان کا بھی استقبال شال پیش کر کے سنجے بھائی کر ہو گیا بھائی حاضرین میں آپ حضرات کی بے قراری کو سمجھ سکتا ہوں آپ حضرات کی بے چینی کو محسوس کر سکتا ہوں میری اپنی ایک عادت یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ حضرات کو اپنی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آج کی اس مشاعر کا آغاز کرتا ہوں خداوند قدوس کے نام سے کہ جس کی قدرت کے بینا پر ایک پتہ بھی نہیں ہرتا کہ جس کے ایک غشم پر سمندر کی موجیں سہر جاتی ہے جس کے ایک اشاری پر صبح سورج تلو ہوتا ہے جس کے ایک اشاری سے دن راتی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جو رات میں برکتوں پر بیٹھے ہوئے کرندوں کو بھی نیند میں گرنے نہیں دیتا وہ ایسا مصور ہے جو بینا کسی ستون کے ساتوں اور آسمانوں کو تان دیتا ہے حاضرین اعظام اس خداوند قدوس کے نام سے اس نشارے کا آغاز کیا جائے جس کی کبریائی سمندروں کی مچھلیاں چرنگ ترنگر کی زبان پر ہے حاضرین اعظام یہ ہمالے پرورت جس کی ملکیت ہے جو جس سے گنگا جنہ جیسی ندیوں نے جنم لیا اور سمندر میں تبدیل ہو کر ساری دنیا کو سائرات کر رہی ہے جس کی رہیمی سے ہمیں بولنے کا شعور حاصل ہے جس کی کریمی سے ہمیں طاقت و قوت حاصل ہے شاید کہتا ہے کہ جب تیری جب تیری شانی کریمی پر نظر جاتی ہے زندگی کتنی مراہی سے گزر جاتی ہے زندگی کتنی مراہی سے گزر جاتی ہے بے طیب مجھ کو دیئے جاتا ہے تینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیجت نری پھر جاتی ہے تو جنابِ مشتاق احمد مشتاق مالے گاوی نے کہا کہ میں کروں وصف و بیان کس طرح مولا تیرا میری مٹھی میں پڑی دھوپ کو مدل کر دے اب ریجات کیا کرتا ہے دریہ تیرا اب ریجات کیا کرتا ہے دریہ تیرا محضر سامین خداوند کو دوس کی حمد و سنائی کے بعد اس کی قبریائی کے بعد اب آئیے اس کا ذکر کیا جائے جن کے قدم مبارک سمین پر اس لیے پڑے کی سمینے میں آ راستہ ہو جائیں جن کے جسمیں اتحر سے پسینہ اس لیے کھوٹا کی پھولوں میں مہکنی کا سلکہ آ جائے آئیے تھوڑی دیر اس مہکنی کو مہکایا جائے اور